بسم اللہ الرحمن الرحیم موزوز ناظرین اکرام السلام علیکم تمام طریفیں اللہ کے لئے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی مابود برحق نہیں وہ تنہا اور یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی گزشتہ و پہوستہ لوگوں کا مابود برحق ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ تمام انبیاء اکرام اور رسولوں میں افضل ترین ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحبہ اکرام پر رحمتیں سلامتیں اور برکتیں ناظر فرماؤ موزوز ناظرین اکرام اشارت باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تم سے میرے پیارے بندے میرے مطالب پوچھیں تو فرما دو کہ میں نزدیک ہی ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے جواب دیتا ہوں انہیں بھی چاہیے کہ میری سنیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پا جائیں ناظرین کرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان المبارک میں آیت کریمہ کا ایک خاص عمل بتائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھئے گا کیونکہ یہ عمل آپ کے لئے بہت فائدہ منثابت ہوگا موزو ناظرین کرام ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے وٹن کو دبا کر ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لئے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں ناظرین کرام اللہ تعالیٰ نے بنین و انسان کو ترہ ترہ کی نعمتوں سے نوازہ ہے وہ ہم سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے چاند دنوں سے رمضان کریم کا ببرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لئے انعماد کا مہینہ ہے یہ مہینہ مسلمانوں کے لئے دوزک سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے اس مہینے میں نیکیوں کی بہاریں لگ جاتی ہیں مسلمان باقائدگی سے نمازیں پڑھتے ہیں اور سہر و افطار کا احتمام کیا جاتا ہے حدیثِ قدسی ہے روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا ناظرین کرام حدیثِ قدسی اسے کہتے ہیں جس میں الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہوں اور زبان ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اس سے آپ روزہ کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عجر کتنا بڑا ہوگا رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی مہینوں میں نمہ مہینہ ہے قرآن اور حدیث میں اس مہینے کو خاص اہمیت حاصل ہے رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے ارشادِ ربانی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے اس مہینے میں ایک رات یعنی لیلت القدر ایسی آتی ہے جو ہزار راتوں سے افضل اور بہتر ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شبان کی آخری تاریخ کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مبارک مہینہ ہے اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہ کے روزوں کو فرض فرمایا ہے اور اس میں رات کے قیام کو ثواب کا ذریعہ بنایا ہے اس بابرکت مہینے میں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خاری کا مہینہ ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیعتین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزک کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں پھر اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں پھر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا اور فرشتہ اعلان کرتا ہے اے بھلائی اور نیکی کے طلبگار اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جا اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آجا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے وسیلے سے لوگوں کو آگ سے یعنی جہنم کی آگ سے ازاد کرتا ہے اور ہو سکتا ہے تو بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے یہ اعلان رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے اس مہینے میں رزق پڑھا دیا جاتا ہے اس مہینے کی برکتوں کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے میں تمام شیعتین اور جنات کو قید کر دیا جاتا ہے جنت کے تمام دروازے کھول دیا جاتے ہیں اور دوزق کے تمام دروازے بند کر دیا جاتے ہیں شیعتین جو کہ انسانوں کو اچھے کاموں سے روکتے ہیں اور برے کاموں کے ذریعے اس کو گمرہ کر کے سبز بات دکھاتے ہیں وہ اس مہینے میں مکمل طور پر بے بس کر دیا جاتے ہیں تاکہ اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھا کر تمام انسان اپنی مقفرت کروا سکیں اور اچھے کام کر سکیں معزز ناظرین کرام ایسا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک ماہ سے بھی ستر گناہ زیادہ پیار کرتے ہیں اور اس مہینے کو ناظر فرما کر وہ اپنے پیارے بندوں کے لیے نہ صرف آسانیہ پیدا کرتا ہے بلکہ وہ اس مہینے کو انسانوں کے لیے نجات کا ذریعہ بناتا ہے غفرت میں پڑے ہوئے لوگوں پر یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور بکشوانے کا ذریعہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی زکاة ہوتی ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے موضوع ناظرین کرام خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کو پا کر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس مہینے میں ہر طرف سے یہ پقاراتی ہے ہے کوئی بکشش کا طلبگار کوئی ہے جو اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اپنی مقفت کروانا چاہتا ہے اور میں اس کو معاف کر دوں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بے حساب کرم ہے وہ اپنے بندوں کی بکشش اور مقفت کے بہانے تلاش کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ربزان کا توفہ دیا اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو اللہ کی رضا کے مطابق دھالنے کی کوشش کریں اس مہینے میں عبادت کے ذریعے اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کریں گناہوں سے بچیں اور روزے کی حالت میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں معزوزان اکرام اسی مبارک مہینے میں ہم نے آپ کو ایک خاص عمل بتانا ہے جو کہ آیت کریمہ کا ایک عمل ہے آیت کریمہ کی شامل نزول کے بارے میں بہت روایات ہیں کہ بعض صحابہ نے جوشِ عشقِ الٰہی میں ترک کر بار گاہرِ سارت میں عرض کیا کہ ہمارا رب کہاں ہے اور وہ کیسی پکار اور کس طرح کی پکار سنتا ہے آہستہ یا بلند آواز کی تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی رب تعالیٰ مکانی اور زمانِ قرب سے پاک ہے اس لیے کہ وہ نہ کسی مکان میں ہے نہ زمانے میں جب مکان اور زمان نہ تھا تب ہی وہ تھا اور جب یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا تب ہی وہ رہے گا ندی کرن میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس ماہ مبارک میں کون سا عمل کرنا ہے عمل بتانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس عمل کو بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیے گا عمل کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے رمضان مبارک میں کسی بھی دن ایک ہزار مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے سو بار پڑھنے کے بعد تین بار اپنی دعا مانگنی ہے یعنی جس مقصد کے لئے بھی آپ یہ عمل کر رہے ہیں ہر ایک تصمیح کے بعد آپ نے اس مقصد کے بارے میں دعا کرنی ہے اسی طرح دس تصمیح آپ نے اس آیت کریمہ کی مکمل کرنی ہے اور ہر ایک تصمیح کے بعد تین بار اپنی دعا مانگنی ہے انشاءاللہ جیسے ہی یہ دس تصمیح یعنی ایک ہزار کی تعداد پوری ہوگی اللہ تعالی آپ کی دعا قبول فرما لیں گے اور آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی موزوز نادی کرام آپ اس ماہ مبارک میں یہ عمل ضرور کیجئے گا اور اپنے دوست عباب کو بھی اس عمل کے بارے میں ضرور بتائیے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست عباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں تک اجازت دیجئے اللہ حافظ